امی اجمعین عزیزہ نے محترم انشاءاللہ سمہ انشاءاللہ میں کوشش کر ایسا کہ گل اوہ ہوئے جو اللہ دے قرآن دے اندر دے سنے پاک محروب دے فرمان دے اندر میرہ ہر واض تاثب دو پاک ہوں دے میری ہر تقریر فرقہ ورائیت دوں پاک ہوں دیئے گل پکی اور سچی اور وزنی ہونی چاہی دیئے ممبر رسول دے بہے کہ اوہ گفتگو کرنی چاہی دیئے جیڑی گفتگو دنیا ویچ بھی کم دے بے قبر ویچ بھی کم دے بے میدان معاشر جندہ بھی کم دے بے میں کہیں دوستہ دل دکھامن کی تے نہیں آیا یا اپنے جذبات دکھانا نوازتے نہیں آیا خالق کائنات دے طرفوں جو رحمت تھی سی انشاءاللہ ہمیں اتواد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کرے ساتھ عزیزہ نے محترم اے مہینہ رجب المرجب شریف دا مہینہ ہے اور اس رجب المرجب شریف دی شوی تاریخ اور ستاوی دی رات کو اے طوار درید صلوار دی رات کو بے نیاز رب نے اپنے محبوب کو سہر بھی کروئے اور معراج بھی کرائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے والد محترم جناب حضرت عبداللہ صلی اللہ علیہ دا نکاح مبارک جناب حضرت وحب دی صحب زادی حضرت بی بی آمن پاک دے نال ہویا جناب نبی دے عبد نکاح نبی دی امہ دے نال ہویا تو را سموار دی ہائی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نور مبارک بی بی آمن پاک دے شکم مبارک دے اندر آیات را سموار دی ہائی جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے بی بی آمن پاک فرمین دی ہے خارج منی نور جناب میرے وجود ویچو نور زیر تھیا او نور دی روشنی دے اندر میں شام دے محلات دی تھے تو را سموار دی ہائی میرے پاک نبی دی امہ فرمین دیئے جناب میرے پاک محبوب دی ولادت بہ سعادت تھے کیسر و کسرہ دے محل دے چوڑا کنگرے تروٹ کے زمین دے آئے خاک ویچ ملے تو را سموار دی ہائی ملک فارستہ او بھا دا چخا جو ایک ہزار سال دو پہلے کدہ ہی اس میں کہنا ہا جناب میرے نبی دی ولادت تھے بھا دا چخا مجوشن دا جو تھا چخا جو تھا خدا سوا تھی کہ ختم تھیا تو را سموار دی ہائی جناب بیت اللہ دے اندر ترائے سو دے سٹھ بھت مو دے بھار دھٹھے میرے نبی دی ولادت والی را تو را سموار دی ہائی جناب بی بی آمن پاک فرمین دیئے جناب بی بی حلیمہ پاک ملک شہر تیت بچو چل کے احمد اللہ کو آکے چاہتا اب چھاتی نہ لایا اپنا ددھ پلایا تو را سموار دی ہائی جناب میرے پاک محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غارِ حراد اندر تشریف فرماہا جبرائیلِ امین قرآنِ کریم دی پہلی آیاتِ مبارکہ اقراء بسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من علق اقراء وربک الاکرم اللذی علم بالقلم جناب قرآن دیئے پہلی آیات میں دے نبی دی ذاتِ غارِ حراد اندر نازل ہوئی تے را سموار دی ہائی جناب حضرتِ جبرائیلِ امین نے غارِ حراد اندر میرے پاک محبوب کو آکے گھٹ کے گلکڑی پاتی را سموار دی ہائی جناب میرے پاک محبوب غارِ حراد نکل کے حضرتِ خطیجہ تلقبرا دے گھر حضور آپ نے گھر گئے حضور نے حضرتِ خطیجہ کو فرمایا زمی لونی زمی لونی میں کوئی چادر پوا چادر پوا حضرتِ خطیجہ تلقبرا نے محبوب دے وجودِ مقدس دے چادر مبارک ہوئی حضور ستے را سموار دی ہائی جناب میرے پاک محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی نبوتِ رسالہ دی ورگہ بن نوفل نے تصدیق کی تی را سموار دی ہائی جناب میرے پاک محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غارِ سور دندر تشریف گھنگے ترائے دین تھے ترائے راتان صدیقِ اکبر دی جولی دندر سر مباک رکھ کے ارام فرمایا تریجی رات حضور غارِ سور بچوں نکل کے حضرتِ ابوبکر صدیق پچھوان آمندِ لال اگوہن اٹھنے دے سوار تھی کہ مدینہ دی طرف روانہ تھے را سموار دی ہائی جناب عربی لجبال نبی مدینہ تل ملورہ دندر پہنچے مسجدِ قبادی اٹھ رکھی بنیاد رکھی را سموار دی ہائی جناب عربی لجبال نبی مدینہ تل ملورہ دندر داخل ہوئے حضرتِ ابوب انساری دے گھر مہمان بنے حضرتِ ابوب انساری نے حضور نے مہمانی کی تھی حضور ابوب انساری دے گھر مہمان بنی تھے را سموار دی ہائی جناب عربی لجبال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ پاک دے اندر حضرتِ بی بی امہ حانی دے گھر صفا مرد درمیان بی بی امی حانی دے گھر آکے مہمان تھے راج سموار دی ہائی جنہاں حضرت جبرائیل امین ستر ہزار فرشتہ گھن کے میرے پاک محبوب دے قدمہ مچ حاضر تھے قبل قادم میں ہے میرے پاک محبوب دے نبوت والے پیرہ کو آکے بوسری تسرات سموار دی ہائی جنہاں جبرائیل امین میرے پاک محبوب کو براغ دے سوار کر کے بیت المقدس دن بے پہنچے ایک لاکھت چوی ہزار پیغمبر کم اپیش واللہ ہو علم جتنے نبی رسولاں تمام مقتدی بنے آمند لال امام بنے راج سموار دی ہائی جنہاں عربی لجبال نبی حصہ پہلا دوجہ ترجہ چوتھا پنجوہ چھوہاں ستوہاں آسمان آسماناں دی سیر فرمائی جنت دی سیر فرمائی جنت آپ نے غلامہ دے اندر تقسیم کی تی حضرت بلال دا جنت دے ہوران دے نال نکاح کی صدار جنت محبوب آپ نے خالق اور مالک دے دیدار فرمایا دیدار فرما کے آپری امت وستے بخشے دے فیصل کروا کے جب حضرت بی بی امہ حانی دے گھر واپس ہے مکان دی کنڈی حل دی پہ یای بستر گرمہ وزو والا پانی چلدہ پی راج سموار دی ہائی حضور دنیا دے آئے تو راج سموار دی ہائی حضور دنیا دے گید راج سموار دی ہائی اللہ حواجبر یا رسول اللہ حد چاریان یا رسول اللہ یا رسول اللہ مصنع نزرہ توجہ فرماؤ سواز دی ہاتھ تک نہ بہو کہ واز سنسوں لچھے دار تکریر سنسوں میں لچھے دار تو اکو تکریر سنانا اپنی خطاب بدے جوہر نکھالا اچھل اچھل کے تکریر تکریر کران دل وچ نبی دا عدب دے احترام نہ ہوئے میرے واز سنانا دا کوئی فیدہ کائے نہیں اگر تو سن نراض نہ تھی ہو تو میں بڑی جرت نہ لیک جملہ عرض کرنا چاہنا ایمان کیری شہدنا ہے ایمان آدھے کے کوہن میاں کلمہ پہن دنا ایمان نہیں نماز پہن دنا ایمان نہیں زکاتہ پہن دنا ایمان نہیں قابد تواف دنا ایمان نہیں جہاد دا ایمان نا ایمان نہیں ایمان کیری شہدنا ہے ایمان رب رسول دی محبت دینا اگر رب رسول دی محبت دی ساب کچھ قبول ہے اگر محبت دی نی دا کیش ہے قابل ہے قبول نہیں ہم تو ساکھ سو یار پڑھے کلمہ بننا کلمہ پڑھنا المسلمان نہیں تھی نا دا کیری شہدنا المسلمان تھی میں دلیل پیش کرنا چاہنا قرآن کریم دی ذرا غور فرمیس ہو امیہ بن خلف امیہ بن خلف مدینے پاک ترہن والا ہے محبوب دے پچھو با جماعت نماز پڑھ دے حضور دے پچھو نمازہ پڑھ دے جہاد بھی کریں دا قابد تواف بھی کریں دا اے جدر موئے این دا ناوی عبداللہ ہے پوتر دا ناوی عبداللہ ہے لیکن یاد رکھو کسمت دیگالے جرا پیوئے وہ بایمان ہے جرا پوترے وہ ایمان دار ہے وہ ایمان دار ہے عبداللہ بن عبائی منافق کلمہ پردانا لا الہ الا اللہ محمد و رسول اللہ ہے اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو اشہدو ان محمد و رسول کلمہ شہدت بھی پردانا جدا منان لگے آخری بھی لائے پوتر کو صدی دے مینا بچہ جی ابا تال اوریا میری گال دستوں آگیا آخن لگا مینا آخری بھی لائے مینا دو گال ہینی عمل کریں وسیعت پیا کریں جی ابا حکم کر کیا کنا چانے فرمائے جدا میں مر ونیا می دے مرن دو بعد غسل دے مرن دو بعد مدینہ دے بزار بھی چو کپڑا خرید کر کے میں کو کفن نہ پاوامے مکہ دے بزار بھی چو کپڑا خرید کر کے میں کو کفن نہ پاوامے اب با بیا کیری مارکیٹ بھی چو کپڑا گے نماز فرمائے آفنے محبوب دیکھو توجہ فرماؤ آدھے آفنے محبوب دیکھو دل دی جلی حوار دے بغض ہوں دے بہر نکل دے آدھے آفنے محبوب کو انیا کھا اگر ان دے دل میں عشق مصطفیٰ ہوئے آکھا میرے محبوب کو انیا کھا آکھا میرے محبوب کو انیا کھا لیکن دل دا کالا جو ہا دل دا میلہ جو ہا آدھے آفنے محبوب کو آکھا آفنے محبوب کو جرا چولہ مبارک پاتی وقت دے نا اوہو چولہ مبارک گدیاں میں ہوں چولے دندرنے کو کفن چاہ دے میں اللہ کی قسم حضرت عبداللہ دے اکھا میں چوان سوہا گئن فرمائنے اببہ میرا ایمان یقین ہے میرے نبی کری میں نے کوئی خالی کہنا ہاتے سی میں کوئی خالی کہنا ہاتے سی فرمائے اببہ بھئی گالکار فرمائے پوترہ گفن دو بعد میرا جنازہ تو نہ پڑھاویں میرا جنازہ ابو بکر عمر عثمان و علی نہ پڑھاویں اببہ کون پڑھاویں فرمائے آپ نے نبی کو آکھیں میرا جنازہ بھی پڑھے سی جا توجہوئے نہ سنیں آنکھوئے اے عبداللہ مر گیا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاک محبوب دی خدمت وجہ حاضر تھے توجہو فرمائے میرے علیہ پاسے خدمت وجہ حاضر تھے حضور دسا میں روندہ ہوئے آئے عربی لجپال نبی فرمائے میرا غلامہ شلکہ نہیں نہ روئے شلکہ نہیں تتیوان لگی شلکہ نہیں اوکھا وقت نہ بھی سونے ہاں دس دس ہیں کیوں روندہ ہوئے پھر میں نے سنیاں میرا اببہ مر گے دو گال ہی کر گے پھر میں کیا گال ہی کر گے آکھے نے سنیاں آپ نے نبی کو لچولہ گھنکے میں کو ہوندن دن کا فنڈے میں یہ کو جا آکھنا عربی لجپال نبی مسکرہا پہ عربی لجپال نبی مسکرہا پہ دنیا جہان دی مخلوق مسکرہوے مومی چھو لبا کردن توجہ ہے میں صحیح توجہ فرماؤ حضور رحمت والے نبی جوہن آپ نے چولہ مبارک لیتا ایک جملہ بھی یعز کیتے مجھے مختصر حضور نے چولہ کیوں لیتا حضور نے چولہ کیوں لیتا جنگ اوہد دے اندر جنگ بدر دے اندر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاک محبوب دسکا چاہتا قید تھی کیایا گال دا چولہ کہنا سردی دا موسا ماہی عبداللہ بن عبائی نے حضرت عباس کو اپنا چولہ دیتا تھا حضرت عباس میں پاتا کہ حضور نے فرمایا ہی دنیا دن در میرے چاچے احسان کیتا احسان دب در دنیا در لہا چھونا کیا مدر ہی میرے چاچے کو شرمین دہ نبیہ کرے توجہ ہے نا سہی کیسے حضور کریم ہیں کیسے کریم نبی ہیں آپ کو دمہیں تھی ایک آیات پڑھا چاہ بات ایویں نہیں پڑھتا جب تک دروشی بنے پڑھ سو سوپری سب لیتھیں چلے گئے اچھا توجہ فرماو ذرا میری دعا ہے اللہ تو ہاری اولاد کو قرآن دقاری بناوے حضور نے توجہ فرماو حضور نے چولہ لہائے غور فرماو حضور نے بٹن کھولیں چولہ لہائے چولہ لہائے نہ حضور نے قرآن نے منظر پیش کی تے قرآن نے منظر پیش کی تے احسان در سک کے بابے کو پانی دے کے را دی کہنے سے رلد جمن والا بھیرا طرف دے پانی دے ون کی تے تیار کہنے سے پچھڑ کی تے تیار کہنے سے نبی جاندہ میرا دشمن ہے ازلی دشمن ہے برا پوتر جو آئے نبی فرمایی کو دیکھا یہ میں اپنے غلام دے موں کو دیکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی 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 رحمت اللہ علیہ وسلم 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 رحمت اللہ رحمت اللہ رحمت اللہ رحمت اللہ رحمت اللہ جن جان قربان کی جی عمر کیا دے رحمت اللہ رحمت اللہ رحمت اللہ رحمت اللہ کیوں؟ فرمائے سنیاں اے او بدبختے جائسا کو اہدوے دوکھا دیتا بدر وے دوکھا دیتا ہنینوے دوکھا دیتا سنیاں کانڈ پچھو توہا دے گل لے کریں دے جیڈا مو داوے تریف کریں دے جیڈا کانڈ پچھو ونیمل بھاؤک دے گل لے کریں دے گل لے کریں دے سنیاں راب رسول دے کانڈ پچھو گل لے کرے دلوے چے بغض ہوئے سے رحمت والے نبی سنیاں تُو جنادہ پہا میں میں دے پرداشت نہیں کر سکتا بر مدنی یار فرمائے مدنی یار فرمائے عمر اے تُو کھلا دے میں کو جیڈا راب نہیں رو کیا میں تیری حد کے کیوں رہاں جیڈا میں کو راب بھی نہیں رو کیا جیڈا میں کو خود خدا منہ نہیں کیتا میں تیری حد کے کیوں رہاں بس حضرت عمر دی گردن جھو کیے خالق کائنات نے قرآن نازل فرمائے اللہ فرمائے جیبرائیل جی میں نے سونا اللہ جلتی کر دیر نہ لے قرآن بھی کی دیوانج میں رب دے سلام بھی کی دیوانج میں نے محبوب کو ون کیا کیا سونا جیڈی غیرت عمر دی زمین ہوتے ہیں یا غیرت میں خدا کو عرش ہوتے ہیں جو غیرت عمر دیئے او غیرت میں خود خدا دیئے جی میں عمر آدھے میں رب بھی اوئے دھاں محبوبہ میں رب کیا مت قانون بنا چھڑے جدن کوئی بیمان منافق نبی دا دشمن مر ونیے نہ ان دا جنادہ پانی نہ کرے ہونا دی کبر دا تشریف گھین ونیے نہ انہ واسطے رحمت والے دعا دے ہاتھ پیا اٹھا جو ہے معلوم ہویا دعا منافق واسطے نہیں بیمان واسطے نہیں اوہ مسلمانا سناو رب بقابہ دی قسم دعا فیدہ دے دی 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 دے دعا فیدہ نہیں دے دی انہیں قرآن دی دلیل پیس پہ کرے نا مسلمان ہوئے ہوئے مسلمان مسلمان ہوئے توڑا جو گناہگار ہوئے ان دے واسطے دعا مانگو فیدہ دعا دے دی دی دے اوہ بیمان دی کبر دے ہیک دعا نہیں کیوں رہا قرآن دے ختم کر وہ کو فیدہ نہیں دے دا فیدہ اوکو تھی دے جنہ در ایمان دی رکتی ہوئے جنہ در ایمان دی رکتی ہوئے اللہ دے قرآن کو پچھو چا اللہ دے قرآن دعا مانگونا دا بولو دعا مانگونا دا ایکو تلمی واتوان نہیں کوئی قصہ کہانی نہیں توجہ فرماؤ اللہ دا قرآن اٹھاوی سے پارا ہے اٹھاوی سے پارا ہے قرآن سنو فرمائے ربنا غفل لنا ونیخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلل للذین آمنو ربنا ربنا اللہ اللہ رعوف الرحیم سبحان اللہ فرمائے ربنا غفل لنا آجنا آئے اللہ ساکو بخش لے ربنا غفل لنا اللہ ساکو بخش لے والیخواننا الذین سبقونا بالایمان آئے اللہ ان کوئی بخش دے جو ساکو پہلے ایمان دا دنیا دو ملوم ہو گیا ایمان والا ایمان والا واسطے دو مانگے جین دے دا فیدہ دیں بھی کبر ویچے دا فیدہ دیں بھی میدانے معاشر بے جو سی دا ولوی فیدہ دے سی اللہ فرمئے دے تو سامنگو دا صحیح میں سننا مانگو دا صحیح تُ منگا نہ لگا منگا نہ لگا ہاتھ دا اٹھائیں نکاری دماغ ہیاری سمجھا تھا ہے مانگا نہ لگا ہاتھ دو اٹھا مون دے ہاتھ نہ کر بھٹھا جنسو جا ہاتھ سدھے کر میں رب دے سامنے اکھا میں تو نیر وانا تیرا کم میں قبول کر کہ نے رب بلانا دین دکا فرمیہ وَإِذَا سَانَكَ عِبَادِ عَلِّي فَإِلِّي قَرِيبٌ عُجِيبٌ دَعْوَةَ اِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَرِبُ لِي وَلْيُؤْمِنُ بِي لَا لَمُنْ يَمُشْدُونَ اللہ تواری اولاد کو قرآن دے قاری بناوے بلچم چور قاری نہ تاج کھر رہنا قاری نہ بے نمازی قاری نہ سودی دے شرابی دے زانی قاری نہ دعا منگو اللہ تواری میری اولاد کو او قاری بناوے جو بہامل ہوئے بہامل ہوئے بہامل ہوئے دنیا واسطے پیو ما واسطے بخش دے زریعہ بنوانے قبر ویچوی دے میدان معاشر ویچوی بخش دے زریعہ بنوانے امین دا آکھ ہو جا کھا کھا سائیں اچھا دروشی پر اوچی واندھا گال چلاؤں اللہو اللہ ذرا غور فرماؤں میں عرض بیا کریں ہم میں عرض بیا کریں ہم کہ ایمان کیلی شہد نہ ہے رب رسول دی محبت نہ ہے ایمان رب رسول دی محبت نہ آئے میں تو آرے کھا پوچھ دا عبداللہ بن عبی مناصر جو کلمہ پڑھا ہے وہ کلمہ فیدہ کیوں نہ نہیں تھا کیا حضور دی بچو نماز نہ پڑھ دا کیا زکاة نہ دے دا کیا قابل تواف نہ کریں دا معلوم تھیا جب اندرو بی ایمان ہوئے نہ وہ کلمہ فیدہ دیں دے نہ نماز فیدہ دیں دے نہ قرآن دے تلاوت نہ قابل تواف فیدہ دیں دے اگر فیدہ دے تھی تھی نبی دے محبت دے تھی یہ اگر قرآن کو پوچھوں جا فقا قرآن کو پوچھوں جا چلو سنو اے بین الاقوامی پارٹی ہے کہی بین الاقوامی پارٹی میرے پاک محبوب دی خدمت و جہاں حاضر تھی گئی کہ آنکہ آخر لگے سنیاں سکو اللہ نال داڑی محبت ہے سکو اللہ نال بولو یار سکو اللہ نال داڑی محبت ہے سنیاں رب نال داڑی محبت ہے داڑی محبت ہے اتنی محبت ہے بین نہیں سکتے اللہ فرمایا میرا حبیبہ مائی رب پیادہ ہناکو آکھ میں کوئی محبت کی ضرورت کیل میں کوئی محبت کی ضرورت تاکہ گال سمجھے آنڈی پایی یا بینڈی پایی آنڈی پایی نا میں کوئی محبت کی ضرورت اور میرا بینیاز اللہ تکو کیلی شہدی ضرورت ہے فرمایا میرا کو انہا داویانی ضرورت نہیں جنہا میرے نبی دا غلامے تابے دارے اوہو میں اللہ دا یار ہے جنہا میرے نبی دا تابے دار ہے نا اوہو میں اللہ دا یار ہے یا اللہ تا دے نبی دا تابے دار جو بنو ساگو کے شدے سے سئی پر میں پہلے انام دے کہ میں رب تو کوئی یار بنا گئی سا دوجہ انام ہے سارے گناہ معاف کرنے سا تو معلوم تھی ہے نا جو مدنی نتابے دارے محبوب دا محبب محبوب دی محبت صدقے توہ دی میری بخشے تھے یہ اگل قرآن کو پچھو چا تو ساں درود چپڑو میں قرآن سے پڑھ دا یہ اگل دیکھ مولون دے گھے دے وٹ پہوے میں آجن دی چھوئی نتے یہ گڑھا نا یہ ہنان دی کار پڑھ دے اوہو یہ ہنان دی کار پڑھ دے تو کم لے اللہ تا کوئی ہدایت دے دے کیا قرآن اوہے پڑھ سکتے آسا نہیں پڑھ سکتے کیا اوہ قرآن پڑھ سکتے ناستا نہیں پڑھ سکتے مسلمانوں نکلی جو بن گئے اسے نکلی تو قرآن دا یار بنیا قرآن نال یاری لانے دیکھتے کو قرآن آدھے نہیں آدھا پہ نادخائیں دوڑھے پڑھیں نادخائیں کتے پڑھیں نادخائیں نادخانی کریں کہ آلم ان مردے بے کے اوہے کتے دوڑھے پڑھے گلتخاندھی نہیں آلم دا شعبہ علید ہے نادخائیں دا شعبہ علید ہے آلم آپنا کام دکھا لے نادخائیں آپنا کام دکھا لے کہا کہ میں سیادہ بھی یا کہنا توجہ فرماؤ ہو نئی جو آکھیں میں جتے گڑھیں نا تو کوئی پرسی بھلا نئی جو آکھیں میں جتے گڑھیں نا جتے گڑھیں اللہ بھائے امام دیا کہ آؤ میں تبھی شیب کرے کوئی منے تھی نہیں منے دا وہ میاں سیانے تھی وہ اکل والے بڑھوں جماعت اہل سننہ دے میں دا بالکل بیکار جا بندان جاک جا بندان نہ علمیں نہ عملیں نہ خطابتیں نہ فنیں انہیں کو پیو ماں دی دعا ہے لوگو سنو رب قابطی کا سم ساری دنیا دی مخلوق رل کے آکھیں اللہ کریو موری رمضان مر ونجے میں دے آکھانا لمر نہیں سکدا آکھانا لمر نہیں سکدا مرسا ہونڈی وارج دا میری زنگی دے دی مقصد ساری دنیا جہان دی مخلوق رل کے جو میرے مقدر ویچے ریز کے وہ خاص نہیں سکتے توجہ ہے لیکن ہے کہ یاد رکھو تھر پونا نبیاں دا کم ہے تھر پونا نبیاں دا شیوائے تھر پونا خوش تھیونا نبیاں دی سننا تے تے مو گندہ چکرنا تے دے دے جہات چا گھتنا اے اونڈا کم ہے جیسا دے پیو کو سجدہ نہ کیتا میری گار سمجھے یہ مارکہ یا نہیں آئی وہی نہیں ہے یا کہنا اللہ سنیا کیوں نہ کیتا اکری جگیا کیا ہا وَإِذْ قُلَّا لِلْمَنَائِكَتِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسِ اَبَا وَسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ اتھے یا کری دیکھتا اتھے یا کری گئے کہ زور نہ لگو اللہ سے پھٹتے تھی نیک نہ سجدہ نہ کر پر مینا بھی نہ بھیجنا دیکھ مینا یار مینا آدم مینا پی وہاں تبھی کھرنے پیچھو اریندہ ہوئے رہ گیا اریندہ رہ گیا فَسَجَدَوَا فَتَكُنَا مِلَا وَعَالِمِينَ فَسَجَدَوَا فَتَكُنَا مِلَا وَعَالِمِينَ نیکلے کو فَسَجَدَوَا فَتَكُنَا مِلَا وَعَالِمِينَ بابِ آدم کو وہ پہلی کلتی تھی جنہا بندہ ای ہوا دے وہ بندہ کافر تھی کلمہ والپڑھے نکائی والپواوے سوچھو ہے راج کیا ہے علماء اکرام مفسرین اکرام نے لکھے کہ حضرت آدم علیسلام دی پوشت دے اندر سجننی مجودن دے دشمننی مجودن نہیں سمجھائیں سجننی مجودن دشمننی مجودن جتے عاشق حضرت بلال کھڑا اتھے بیمان ابو جہا لکھڑا جتے صدیق اکبر ہا اتھے ابو اللہ بکھڑا جتے حضرت عثمان غنی ہا اتھے اتوائی کھڑا جتے حضرت علی جل مرتضا ہا اتھے شمر بکھڑا جتے حضرت حسینہ اتھے یزید لانتی بکھڑا اے سارے ہن اللہ سمی فرمایا میرا آدم اگل تھاندی نہیں تو ہی مجود ہوئے دشمنی تھا ہی تیرے گھر کھڑے رہے ہیں گلدہ نہیں ٹھاندی چلو اصلا آتا دے تو ہی رو سے رنچ کریں دنیا دے چلے دشمنہ کو کھڑایا سجدہ کو نال لائیہ گھر تیدہ جو ہے تیرے حوالے جو کھیتے ہیں گھر تیدہ جو ہے یہ تیدہ گھار ہے یہ بھاری تیدہ دے تیرے اولاد ہے یہ بھار سواد ہے لیکن یہ ہمی عربانی کریں یہ جرے کھڑے نامرادکانے کھڑے سارے کھڑے کھڑے گھڑیا فرمیہ کیا فرمیہ جلات و آدمی یدخلونہا ومن صلح من آبائکم و ازواجکم و ذریاتکم والملائکتو یدخلون علیکم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقب الدار جلات و آدمی یدخلونہ سیاں میں داخلہ دے دے ساں بیشتن دا اللہ سے کہ کو ومن صالح جنہ چنگی عمل تکیتے من آبائن و زواجن اے بابا دادا پردادا گھر والیاں بھیاں پتر دوترے جلوترے یہ سارے چبر کو ولاکے میں اللہ بیشتے دبنیزا برمیہ ربانی کر جنے ایک آنے کو دجال نہیں انہ کو بہر کر دیا کھڑیا انہ کو بہر حبر دار اے بیشتے لیگ دے کیونے دے پتے انہ کو بہر کر دی کیونے نبی دے دشمن جتے بولو دے سیارے نبی دے دشمن جتے ملوم ہویا نبی دا دشمن صحابی دا دشمن اہل بید دا دشمن ولی دا دشمن بیشتہا قدابی اور جانم دا قدار ہیں اگر تھوڑے جی قابل نہ لگی ہوئے دے ایک دفت روشی پڑھو چاہ تو ایمان کیلی شاید نہ ہے رب رسول دے محبت نہ ایمان ہے سمجھوئے نہ سیں وہ چھوڑا قرآن کو ننگال تل دے پہی آئے فرمی قل این کنتم تحبن اللہ فاتبعانی يحببكم اللہ ویغفر لكم ذنوبكم واللہ غفور رحیم محبوب قل محبوب فرمانو ان کنتم تحبون اللہ جیرے عدل سکو اللہ نا داڑی محبت ہے داڑی محبت ہے آجے داڑ وہ دھیڑ پھٹک دے وہ نینہ دیگال آج سے آکے ساڑے ورگ آئے جہاں کے عاشق رسول آئے آکے ساڑی کار کھان دے پین دے جہاں کے عاشق رسول آئے حالا کا قناتی قسم جی کو نبی دے نال محبت نبی کو آب ورگا نہیں آتا وہ بے مثلتے بے مثال منے دے بے مثلتے بے مثال منے دے وہ انسانے نبی دے مثلتے نبی نہیں تھی سکتے بے نبی نہیں تھی سکتے ذات دیکھلتی شدیر نلچم بے کالی سنو آکے جیوے ساڑا خدا اپنی خدایی ویچ بے مثلتے بے مثال ہے ساڑا مصطفیٰ اپنی مصطفیٰی ویچ بے مثلتے بے مثال ہے ایک دفعہ دروشی پروچاو چیوارنا حضور لیزاتے اللہ واللہ توجہ فرماؤ اسیسہ نے محترم اے مہینہ رجب اور شہیدہ مہینہ ہے کالکلہ اونس آئی اونس آئی جناب امام ربیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر دن میں تشریف فرماہے جناب سیدنا حضرت علی المرتضی آساد اللہ فاتح خیبر شیر خدا حیدر قرار حسن حسین دے والد خاتون جنت سردار جناب سیدنا حضرت علی المرتضی ربی اللہ تعالی سکی بھیر رلد جمل والی بھیر جدنا ہے جناب حضرت بی بی امہ ہانی اصلنا ہے جناب حضرت بی بی فاختہ ربی اللہ تعالی جناب حضرت بی بی امہ ہانی پاک فرمین میں سنے پاک محبودی نبوت والی رسالت والی کے چہری دنہ حاضر تھائیاں رجب شریدی چھوی دادیاں ستاوی دی راتائی ایتوار دادیاں سموار دی راتائی میں ایتوار دادی کو سنے پاک محبودی نبوت والی رسالت والی کے چہری دنہ حاضر تھی گئیاں میرے پاک محبودی نگاہ نبوت اٹھئے عربی لڑی پاس نبی نے حضرت بی بی امہ ہانی پاک آندہ ہویا دی تھے میرے پاک محبوب نے فرمائے بی 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 آمد بہال سنا توجہ فرماؤ کیوں اے حضرت بی بی امہ ہانی میرے پاک محبوب چاچے دی دھی آئی جناب ابو طالب دی سہبزہ بی آئی حضرت علی المرتضہ دی سکی دھیڑے سکی سوٹرے میرے پاک محبوب دی خلقہ کناتے قسم میرے پاک محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائے بی 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 آمد بہال سنا کینے آئیے چہیدہ دا اینیا خون دا رشتہ چاچے دا پوترا بی بی امہ ہانی پاک فرمانے لا میرے لالا میرے کاکا میرے ویڑا میرے سوٹا میں تیرے کال این گلو لندھائیا نانا خلقہ کناتے کا سمجھنا بے حضرت بی بی امہ ہانی پاک جان دی آئی اگر سنے پاک محبوب کر لالا یا کاکا یویر سڑے نیا خون درشتہ نال سڑے نیا دائی مہندت جنہی ختم تھی ویسن جو ہے لیکن میرے پاک محبوب دے سکی سوٹ نے حضور کر لالا یا کاکا یویر نہیں سڑے آ کلوالو دراغو نہ سنو حضور دی سوٹ علی المرتضی بھینے حضور کو لالا یا کاکا یویر نہیں سڑے آ بلکہ ارکتی یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ آ سنی یا رب پہ کعبہ دیکھا سمجھنا ایمان دار بند ہے دی زبان دو تا لفظ یا رسول اللہ مومن دا بوٹا مومن دی لولو کوئی ٹھردی پہیوں دیئے جنہیں مچھلی پانی دن میں خوش تھین دیئے عاشق رسول دا دلوی میں چھاتی دن میں خوش تھین دیئے اللہ اکبر یا رسول اللہ حد چاریت یا رسول مسلمانوں توجہ فرماؤ میرے پاک محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما بی بی آمدہال سواکی جناب حضرت بی بی امیہانی پاک جاکھا مبارکہ میں جو آنسوں جاری ہو گئے بی بی امیہانی پاک رومان لگئیے حضور نے فرمے بی بی رونا میں تیکھو روتا ہویا دیکھ کے برداشت نہیں کر سکدا میں تیکھو ڈکھی دیکھ کے برداشت نہیں کر سکدا آمدہال سنا کینے آئیے حضور نے انہیں رحمت والا ہاتھ جناب حضرت بی بی امیہانی پاک دے سر مبارک دے تیرہ چھوڑے رحمت والا ہاتھ برکت والا ہاتھ یداللہ فوقائدی ہمدہ نصبا کہا تھے بی بی دے سر مبارک دے اٹھے ترجع فرماؤ جناب حضرت بی بی امیہانی میں ارد کی تیرہ رسول اللہ میں نیانیاں میں دھی دیاینا چاڑے چاچے دی دیاں غریب اور رتاں سیاں میں توہا دے دروازے دے لنگھائیاں میں دے دل دی خاشتے منا دل دے تمنہ دے تلا پی آئے حضور فرمائے بی بی دستے سی ترے دل دی کا تمنہ کیا خائش ہے ارل کرن دی یا رسول اللہ میرے دل دی بھائی کئی تمنہ کیا نہیں سنا میں توہا دے کل ہنگل لنگھائی یمیہ بانی فرماؤ اج رات میری مہمانی قبول فرماؤ جا و جو ہے اج رات میری مہمانی قبول فرماؤ جا بسیمانہ توجہ فرماؤ حضور دی رحمت قربان ونیا آج دا رال دی جمن والا بھیڑا رال دی جمن والی بھین علب بول کے رازی کئی نہیں رشتے ناتے ختم برادری ختم آون دے ونیا ختم برقربان ونیا محبوب دے خلق عظیم دو حضور اینی فرمائے بی بی اچھا میں سوچے سا تیم لگ سیدھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآل ونیا فرمائے بی بی تولنگ آئیے تو رہایے میں تیدی دعوت قبول پیا کرنا عجرات میں تیرا محمان پیا ہونا مسلمان اوز اتوجہ فرماؤ اے من پاک محمود دا خلا کے خلق عظیم اینی میں نبی دا اخلا کو دہنا اللہ دا قرآن نظران دے سنو فوکر سیب توجہ فرمائے سو قرآن کیا دے فرمائے نون والقلم وما یسود مائلت بنعمت رب کا بمجنود وإل لکل عجر غیر ممنون خلق عویم ایک دفتہ دروشی پڑھتے اچھی وان حضور دی جاتے بگار والا دروشی پڑھے محبت والا دروشی دنے بڑھا تسند خیار چنگے لوگ دا لوگ سارے ملتان دی جڑی مثال مشہور ہے سارے پاسے ونگار دے میں نہیں پتہ پانی دوار آن والا دیکھ کسی جڑی بہر ستے والا چیل دی رکھے دے وان کریم آن حیمت لا یاد دی تف دا پہ ات کھا کھا آن جو کیتی وان کہی پیئے تھا ایمین سائی پیئے میاں ونگار دی من کیتے درود دنہ جو آکے دی ونگار والا اللہ حضور چوک چکیتے محبت ناد توم محبت یاد مول ویدی کھلا کہ اچی وان درود پڑھوں لو کیا آکھ سن بر اللہ دا قرآن کیا دے باوی سپار سن کے دیکھو جا باوی سپار برمائین اللہ وملائکتہ يصلون عن النبی ایوہ الَّذین آمَنُوا صَلُوا وَلَيْكِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمُوا قرآن فرمایا بے شک میں اللہ اور میرے فرشتے اُتھے نبی دے درود پڑھ دیں یا یوہ اللہ زیدہ ایمان والوں یا یوہ ناس صلی وَسَلِّمُوا تَسْلِيمُوا نہیں فرمایا اللہ نہیں فرمای کہو لوگو میرے نبی دی 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 سلام پڑھو لوگ دا یہودی نسرانی جوہر چوڑ چوڑ کے خالے کے قینات نہیں انہا لوگ اپنے حکم لیتے جنہا اللہ دے رسول دے نال یا یوہ اللہ ایمان والوں صلی وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا شرماؤ نا تو سمیم نبی رضا درود السلام پڑھو اگر دل آنکھ چاہدہ درود چیوار نہ پڑھ نبی جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآل 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 نے فرمایا ہو بی بی اجرات میں تو نہ مہمان پڑھو نہ جناب حضرت بی بی ام حان پاک واپس آئی توجہ فرماؤ دھر دن اعتوار دنی ختم ہو گیا سوم واد دی رات آگئی سوم واد دی آگئی حضور نماد شاد واد بھی تشریف گھل لے مسمن وآمن دلال با کمال با جمال عربی لجپال نبی کریم رعوف الرحیم علیہ السلام و تسلیم تشریف گھنن جناب حضرت بی بی امی حان پاک دے رحمت والے پاک نبی تشریف گھنن آگ تروا دے کھڑ ونوالا کون دستک ونوالا کون آواز ونوالا اللہ جی کا زمار جنا مل دے آنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ بی بی میں جناب حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ آیا کھڑا مسلم جناب حضرت بی بی امی حان پاک سلام اللہ حضرت دوڑ کے دروازے دیئیے آکی آرکل دی یا رسول اللہ میں تک وڑا چاچے دی تو ہدا گھرے تو سامی بھلا کونڈا کھڑکا مال لگے تو سامی جا دا کھڑے مغدے اللہ بی قسم عربی لگ پا لبی نے فرما میرا چاچے دی 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 بی دردندہ داخل لبی تھی وے پھر میں امی آنی تیرے دی دی گنڈی کھڑکا کے محمد کریم نے اپنی شریعت قانون بڑا چھوڑے آج دکھے خان توجہ فرما میں مسئلہ بھی آز کی دی دو جو کھڑکا ہے بھائی جان کاؤ نے کی تو تشریف گھنے میں جو لندہ جو کھڑا لندہ لندہ نا پھر گھور کتس اکھیں پتس بھائی جان گھر کوئی کہنی وہاں پتے لگ وط والا ہے دی کوئی آئے بندہ کوئی مٹھے مٹھے جو آئے جو آئے اللہ سن ایمان والے بیو کیا آکھ ہے اللہ سن ایمان آکھ کونڈی کھڑکا دی بھائی جان دی لالا شال دی سن ایسے سخت لے جنال جواب دی مٹھن کوئی لندہ پلی تو ہوا سہی دی پچھا وال کے نا پیا دی دی بھائی جان دی مٹھے مٹھے الفاظ دی زورہ تا کائنی جو مٹھے الفاظ دی اللہ دی قسم شریعت خلاف شریعت قانون اللہ فیصل خالق جن بی مرد کائنی خیر مرد آکھ دست دی تی بھائی جن بھائی چاہ بھائی پانی پی چاہ ایسے الفاظ ایسے لی جن جواب دی چاہ دی رو رو گھو سی پچھا مسئلہ سمجھا یا نہیں آیا بھائی تی آپ کنڈی کھڑکا کس میرا بھائی بھائی کھڑے نمی بھائی بھائی چاہ مطمدید پاہی اندر مطمدید پاہی اندر اندر جھاچ پاک کھڑے آئیں مطمدید شاہ ندر آئی بھائی بھائی نگر نبی صحیح فرمائے خدا موت نہ نسی جب تک اپنا دیکھ نمی دعا مانگو اللہ توہا کو ایمانی غرط نصیب فرمائے آمین دا کھو چکا کیسے اچھی واد نال گال ملیریا کو چنگا ہوندی موسم خراب ملیریا دیو 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 دمان چنگی شاہ ملیریا شلی تکلیف نیتی دیو جے کھو دن در کھو 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 دن ملیریا دیو دعا مانگو اللہ میں کوئی توہا کوئی غیرت نصیب فرمائے آمین دا خوچا آمین دا خوچا توجہ فرماؤ جناب امام الانبیان صلی اللہ علیہ وآلی وسلم جناب حضرت بی بی امی حانی دروازے دے گئے جناب حضرت بی بی امی حانی پاک نیجالت نیتی پردد حکم نازل کائنا تھی پردد حکم کائنا آیا یا رسول اللہ اندر تشریف گھننا میرے مدر سرکار اندر تشریف گھنگ حضور نے فرمائے دی بی میرا دل چاند ارام چکرا ارام کر یا رسول اللہ میں غریب اور دن سجان دے جیڑا کچھ میری توفیق ہستی مرط مطابق بسرہ بنا دین یا رسول اللہ میں کھانے تمام نہ کنا چاہ میرے پاک نبی نے تفسیر اندر کتاب حضور نے فرمائ بی بی میں اپنی نگاہ نگا تو غریب ترے گھار دے جالے سکے ٹوکر محمد کریم کھ کبول ہے بی عزت لکی تھی اکھ سنجان یہ رشتہ نہیں دی دا ملوم تھی بھی محبت قائد آئی دعا مگو اللہ بھی سنجان نصیب فرمائے آمین باک ہوگا اللہ اللہ آذنی آو اللہ جناب امام الانبیاء صل اللہ علیہ و حضرت بی بی ام نے حانی پان دکھا تشریف فرمائے جناب حضرت بی بی ام نے حانی پان فرمائے دیئے میرے دل دل خیال پڑت ہے کاش آج میرے گھر دل روشنی دے تمام ہو گیا میرے گھر لے دل تضام ہو گیا میں سوئے پاک محبوب دیدار دکھا آدلیہ والا خانہ کا کناب دیکھا سمر بی لے بی میں فرمائے او بی بی کیا پی سوچیں نہیں محمد کریم دے چہرے کدھا دیکھے حضرات بی بی امی پاک فرمین میں جن سوئے پاک مبود رسالت چہرے کدھے حضور مسکرائل دا مو نور دل جن نکر سارا گھر نور مال نور ہو گئے سارا گھر میں تو نے پوش دا مل جو نکل پیا ہو مل کسطوری نکل پیپ نکل سی بولو خون نکل پیپ نکل سی شیشی دا مٹی دا تیل ہو گئے جن نکل سی نکل سی کسطوری ہو نکل 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 تیری مرنہ یا رب دی مرنہ قرآن چھو سی پارے کل پوچھو جا خاکہ سی چھو سی پارے چھو سی پارے فرمی بسم اللہ جر رحمہ نر رحی نکل جا رحمہ 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 اللہ میں اللہ دیکھ لوں آیت آیا کیا ہے آپ نے مر کہا ہے آپ نے مر کہا ہے وہ ایام دعا کہنا کہنا قرآن دے مین اللہ نور اللہ سے فرمین دے میں آپ نے کوئی نور بھیجے وہ کتاب امین اور روشن کتاب بھی بھیجیے رب آکے میں اپنے محبوب کو نور بنا کے بھیجے دے اگو بندہ تسلیم نہ کرے انہیں ایک بندہ جو متھاری ہوتاں کار کہتے ہیں سورجہ لپنے تھوک ستن پیونے سورج کو دانگ لگ سی ہوئے آپ نے متھار خراتی دی یا سورج خراتی دی وہ ایک ام سورج ساری قینات دی مخلوق نبی دے نور نے انکار کرے نبی دے نور جو فرق نہیں ہے دا بیان کروالا خود خدا آپ جو ہے آپ جو ہے خود خدا بیان کروالا وہ ایک بندہ آنے سے کچھ شوق تھی گیا سہیں آخر لگا واہ بھائی واہ جو ہی نبی سہیں جو ہی دعا مگ دیا سہیں ہوا مقصوم وہ جنات اللہ ادھرات کو اٹھا ادھرات کو اٹھے کر مسید جنات اللہ بے کے جا دے اللہ سہیں آم میں تیرے بندہ میں کو مراج کروام ادھر اللہ سہیں آم میراج کرو میراج کروام ادھر اللہ سہیں آم میراج کرواما میں تیرے بندہ ربہ تو کا دے مطلق ہے جگہ آپ نے نبی کو مراج کرا سکنے دا میں بھی تیرے بندہ او بھی تیرے بندہ تو کا دے مراج کرا چاہے جو ہن ودہ بارو سندا میرے حسابہ رہی جو ہن ودہ بارو ودہ سندا ہوں گا کہ واہ واہ میں کو مراج کروام ہوں گا کہ اچھا انہوں نے لے کچھ کرنا پہنگے تو مسید دے میں چھاپی پون تے ہوں بے آن ون دو پہلے چار گیا پی پل دوتے تے بڑی ساری لہن دا سرخی پا بھائی بڑا گی دوست تے دا روانہ دھرات کٹھی گیا کہ دھاری مار مار کیا دا اللہ سے ہمیں کو میراج کروا اللہ ہمیں کو میراج کروا تے ہوں ہاں پہلے سمجھے دا رائے گا بندے دا پوتر برن اکل کار اے نبی دا موجزہ ہے اے نبی دا علاوہ بے کہیں کو میراج نہیں کی سکتی اور عام نبی کو بھی نہیں اے نبی دہی سے بھی آئی مراج نہیں ہوا سکتی وہ کہاں بھائی بھائی چلے چلے دیکھوں کہ دا پتا ہے نبی کو میراج تھے وہ بندہ آسائی بندے خدا میراج کروے سی میں منگدہ پیانا اب سورسی قبول کریں دے وہ کہاں اچھا تھا ہی بھی قبول اگرات کجھے اٹھ جاؤ اگر لگا اللہ زیان میں کو میراج کروا میرا کریمہ میں کو میراج کروا اٹھ جوانے جوابیتا منا بندہ مہدر خدا مہدری فریاد زونگی دیا ہی انہیں کر جہ رات ڈھلے این پی پل دے موڈ نال رسا لاسیاں تونڈا سرخی پاما پیرا دنڈا چاپاوے سیر تلے چکرے لتا ہوتے چکرے میں خدا میراج کروے نا وہ کہاں اتنا خوشتی کیا سے اتنی دیوار جنابے اللہ مچھا کو مکھا آج میری سونگی دی رب نے شام کو تیاری کارکور کے خشبوہ ششبوہ لالو کہ اللہ صحیح کو ملن جویرہ پیا رب کو جو ملن کی تووے نہ پیا تیرات کو سجد اللہ سنیاں تیرا وعدہ ہے میں آگیاں میراج کروا وہ کہ میرا بندہ جی کہاں تو آگے میں خدا پر رہا میں تنہاں اقرب ہوئی رہی منہ حبل الورید مانے در تیری خودی کلوی زیادہ نیڑے ہاں خودی کلوی زیادہ نیڑے ہاں رسہ جو لٹکایا اسے اونچنا دیلا خوچ جندر چپاتا بھئی خوچ چپاتا ہوئے کام بان کے بھیڑے جاں مطلب دھائی نہ پوئے اللہ صحیح یہاں میں دھا دھا پو جاں بھیڑے خود چندتے لال تھی کہ میں اچھا وقت کابو تھی سر سجدے وے چلاکر سر سجدے جاکہ زبان ربی یا لالا ہوا کہ اتے دا اتے دا چھتے اس نے اتے درسہ گیا اتا دو چار فٹ غمیر کو اسے پچا اتے دے پاندھرا تھی ہاں پٹھا دے موچو نکلا جھنگوں تکی تیر اتا لال آدھے اللہ صحیح یہاں میں میراج نہیں پچا سکنا اللہ صحیح یہاں بس میں میراج نہیں پچا سکنا رب باباس میں کوئی یہ نماد کافی ہے میں کوئی نفلی کافی ہے میں نا نا میرا بندہ آدھا صحیح میں تک میراج کروے نا آدھے انتا پہلے اسمان دنیا سات اسمان ہوتے میں تک سارا دی سیار کروے نا آدھے اللہ صحیح میں نہیں پچا سکنا جڑے پھڑ کر دے تو چھڑا ہوا کہ پلیتا نا تو میرا بندہ نام تیرا خدا چل دفت سمجھو ہے نا صحیح تو بتا کہ میں جائے کمتی دے سامت میراج دی دعا نہ کر رہا ہے تو مسلمانوں بندہ تھی کہ دے نبی دے مقام دے حملہ کرے نبی دے مقام دے حملہ کرے مسلمانوں مسلمان دے شان دے لائک دیں نبی دے غلان دے ایک کام نہیں جیو 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 بندے در کو اللہ میں اختیابی تے بندہ اوہو کو جا آپ نے راب کو لوں منگے دعا منگو اللہ تو آکو میں کو نبی دے غلان برہا ہے آمین دا آکو جاو چیوازنال آمین دا آکو تو اب سادی مراج بھی ہے انتی مراج دے اتی آئی بر نبی دے غلان دے مراج نماز ہے نبی دے غلان دے مراج اصلا تو مراج المومنین مومن دی جری مراج ہے اوچہ نماز ہے ایتہ سمجھو مومن دی مراج نبی دے قدمہ دے اندر ہے مومن دی مراج نبی دے قدمہ دے اندر ہے آ دنیا والا میرے پاک محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب حضرت بیبی ام حانی دے گھر تشریف فرمائل جناب حضرت بیبی ام حانی پاک نے تلوار چاہتی دروازے دے اندر کھڑی ہو گئی میرے پاک محبوب نے رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اوہ بیبی تلوار چاہ کے دروازے دنے کیوں پہی کھڑی تھی نہیں ہے اب گردی یا رسول اللہ مکہ دے کافر تو ہا دے دشمن میں غریب ہو رہا تھا کلا میرا گھار رہے مطل کوئی بائی ماں تا کوئی نقصان نہ پہنچا لے مہی گلو تو ہا دی ذات دے پہرا دے نہیں اللہ دی قسم اردی لجتا نبی نے فرمی اوہ بیبی تو پہرا نہ دے مخلوق دنے کو پہرے دی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بس طرد ارام فرما ہے اللہ فرمائے جی برائیل جی میں نے سونا اللہ جلتی کر دیرن اللہ آج میلے محبوب زمین ہوتے امہانی دے مہمانن ارشہ ہوتے میں خود خدا دے مہمانن ارشہ ہوتے میں خود خدا دے مہمانن اللہ فرمائے کیا کرنا فرمائے جی میں رب آدھا ونیاں جی انہیں کریں دا ونیاں تہلے انتظامات کرو ہون تو درود محبت نہ پڑا میں میراج محبت نہ چپڑا توجہ فرمائے جن تکریر شروع کائنی تھا ہی مطلب دوسا کو بے تکریر مکنہ لئی اجن دائی میں ہاتھ ہو دلو میں ہاتھ تھا ہاں ایتے دے دے نا پتہ لگ دیا چی ہو جبی پانی ہے مولیدہ دے تو آڈا توجہ پتہ لگتی خیر برمائے ہاں ہی نا مہینہ کشتی بندہ ہوا جنہی من بنیے کشتی ہوا جنہی من بنیے دعا مغولہ تہا سنو میرا سنو من قبول چا کریں آمین آکھو جا مسلمانوں ہیک جملہ بھی قبول تھی پیا بخشتہ ذریعہ بڑھنے سے اے دعا مغولہ سنیاں جتنا الویندہ پہیں ہیک لفظ قبول فرما چاہا ہیک لفظ بھی قبول تھی پیا میرا بیڑا پار دہا بیڑا بیڑا پار توجہ ہے نا صحیح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بی بی امیہانی دکھار تشریف فرما ہے دینی آز رب نے فرمایا جبرائیل جی میں نے سوہا اللہ فرمایا جلدی کرام یا اللہ میں کیا کرام فرمایا عجرات میں رب دی تسبیح و تمہید و تحلیل چھوڑ دیو میں اللہ دی بانت چھوڑ دیو یا اللہ میں کیا کرام فرمایا جبرائیل سب دو تہلے جہنم دے فرشتے کول چلے ون جینا نام مالک فرشتہ ہے مالک فرشتہ جہنم دے مالک فرشتے دے کول چلے وال او فرشتے ون کی آنکھ اجرات جہنم دے دروازے بن کردو جہنم دےaho سیل بن کردو مسلمنھوں جہ خالق کے کہنات نا حکم ہو گیا جہنم دے دروازے بن ہو گئے جہنم سیل بن ہو گئی جبرائیل امین ارکتی اللہ جہنم دے دروازے بن ہو گئی خالے کے قائمات نے فرمی جبرائیل جی میں نے سنا اللہ اور انہ کا جنہ دریزوان کو جلے ون جنہ دریزوان کو آکھ بیشتے تھے دروازے کھول دو مسلمانوں خالے کے قائمات آرہ تھے حضرت جبرائیل امین بیشتے تھے دروازے کھول گئن بیشتے تھے دروازے کھول گئن انہ بیشتے دروازے کھول گئن رب اللہ امین نے فرمی جبرائیل جنہ دریزوان کو آکھ بیشتی درجہ مدرجہ کرو چا ہندی درجہ بندی کراچا بیت کو بنا بیت کو اٹھڑا جنہ کے ہوراں کو اکھو آپ نے آپ کو ہار سنگھار کرا گھن اگر اربی نے جی پال نبی تشریف کی دیان مسلمانوں بیت دی تیاری ہو گئیے خالے کے کائنات نے فرمای جبرائیل ہونی نے کر زمین بے چلون زمین بے مشرب طلاب مغرب شمال طلاب جنوب پوری زمین دوتے کلمہ پہ والے جتنے مسلمان دنیاں دے تورا گئے اگر انا دے قبران وزاب اٹھا گی نو میں خالے کے کنات دی رحمت دروازے کھول چھوڑو نوہ وزیر آدم جو بڑے بل کیا تھی نوہ صدر جواوے انہوں خوشی دی اندر قیدہ گوری حائی مل دیئے سزا دی معافی مل دیئے کہیں دی دا سال ہے پانچ سال تھی گن دیئے پانچ سال ہے ترے سال تھی گن دیئے سال اللہ دا انہوں کو بری کر دیتا ہے تو اللہ فرمائے آج محبوب تشریف کی دیا سلاح پہ رحمت نبی تشریف کی دیا آج محبوب دی آمد دے صدقے جنہیں ایمان در دنیا دے تورا گئے انہوں دے قبران دے عذاب جو تھی نا پہ آج میں اللہ حکم پہ لینہ محبوب دے صدقے انہوں دے قبران دے عذاب اٹھا گنو میں خدا دی رحمت دروا دے کھول چھوڑو میں خدا دی رحمت دروا دے کھول دے کھولو آگنیا والا جناب امام الانبیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعر فرمایا جناب حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے قبران دو ازاد اٹھ گیا خدا دی رحمت دے دروا دے کھول گئے خانہ کا کھانات نے فرما جبرائیل جی من اللہ ایمے کر سمندران دے کھڑے ہو کے اعلان کر سمندران دے موجہ کو بند کر دے ہمون دے رخ بند کر دے جمین دے چوسن دے نظام کو ختم کر دے اوہ گرمیدہ نظام کو جام کر دے سرددہ نظام کو جام کر دے خوشکیتہ نظام کو جام کر دے تریدہ نظام کو جام کر دے اللہ دے سارے نظام جتنے دے نیاز میں تمام نظام آپ نے جام کرا جھوڑے اگر اینے مکان دے کندی حلیے اینے اجادے جوائی تھائیں رک گئیے کہ ایندر سا آنڈا پیا دے ہون جا دے رہ گئے ہوا آنڈی پہ ہون جا دے رک گئے پانی زمین دے چلوڑا پیا ہوتائیں رک گئے سارے دسانے نظام جام ہو گئے اللہ تیاری ہو گئے اور میں نے جبرائیل جی میں نے سونا اللہ اور اینے کا پہلے اسمان طولا کے ستمی اسمان تک ہر آسمان ددروہ دے ستر ستر ہزار فرشتے دی دیوٹی لا دے اللہ کہیں دیوٹی لا ماں کیا آخا اور میں ہر آسمان ددروہ دے ستر ہزار فرشتے دی دیوٹی لا انہ دی دیوٹی آئے میں نے پاک محبوب دیزاد ددروہ دو سلام دیترانے پر سر مسلمانوں توجہ فرماؤ آسمان ددروہ دے فرشتے دی دیوٹی لا گئے اور میں نے جبرائیل ہونی نے کر حضرت آدم علی اسلام دی منار دے ون حضرت نوحو علی اسلام دی منار دے ون حضرت ابراہیم علی اسلام دی منار دے ون ایک لکت تبی حضار پیغمبر کما پیش واللہ علم جتنے نبی رسول دنیا دے ہر نبی دی قبر دے ہر نبی دی منار دے ون میں اللہ دا پیغام گھنگن توجہ فرماؤ میں اللہ دا پیغام گھنگن میں خالے کا کناب دا پیغام گھنگن انہ کو آکھ عجرات مزارات چھوڑا بیت المقدس دن مرا مسلمانوں کو نکتار کرنا چاہنا میں کوئے کرو پجھنا دینڈا اوندے کو لے پیغام جرا کرو سرندہ ہوئے جرا سرندہ نہ ہوئے کو پیغام کہن نیتا دینا ملوم تیا اللہ دا پیغام گھن کے جبرائیل امین جمینتن اگو اللہ دے نبی اپنے قبرہ دن مر زندہن ہنگل جبرائیل امین پیغام پہنچا کے واپس ان تمام نبی رسول کی پھیائے بیت المقدس دن جمع ہو گئے بیت المقدس دن در تمام نبی بیت المقدس دن آگے اللہ ان کیا کھرا تمام نبی رسول بیت المقدس دن آگے خالے کا قرآت نے فرما جبرائیل ہونی نے کر جنت دا چالی ہزار براک چردہ کھڑے انہا براکانی چور ہے کہ براک میرے پاک محبوب دی سواری بستے گھنمان مسلمانوں توجہ فرماؤ حضرت جبرائیل امین جنت دا براکان گولگن سانے براک ٹھیکن لیکن ایک براک روندہ کھڑے اکرمی چونید وہاں ہی کھڑے آج زی کی تھی کھڑے اللہ فرمائے جبرائیل ہی براکن پوچھ کے دیکھ میری جنت دنے کیلئی شاہدی کمی ہے روندہ کیوں کھڑے غمگین کیوں کھڑے آدھے سنیاں میں کو بھی ہاں کوئی غم کہنی میں کوئی پریشانی کہنی جب اندیس ہم بیشت اندر آئے اللہ فرمایا ایک وقت احساس ایک رات ایسی ایسی نبیان دے نبی ساری کے نات دستردار اولین دی آخرین دستردار کو میں اللہ نراج کرے سا عثمانہ دی سہر کرے سا بیشتی سہر کرے سا عرشو کسی لوہ محفوظ لی کیسا او تو ساں براکانی چوہے کو براکو اپنے محبوبہ سے سواری جون گھنسا آدھے روندہ ہی گلوکہ اللہ سے ہمی اربانی کرنے کو ہوں محبوبہ سے سواری دا پسند فرماتا ہوں دے باستے سواری پسند فرماتا مسلمانوں دے توجہ فرماؤ عربیلہ جپار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل امین سواری گھنکے دے آگن حضرت بیبی امہ حانی دے دروازے یا اللہ دروازہ بندے کنڈی کھلکا فرمایا نا نا کنڈی نہ کھلکا اے دا ازلاندو میں قانون بنا چھوڑے انڈی نہ کھلکا ازلاندو قانون بنا ازلاندو ازلاندو قانون کیا فرمایا انہی اللہ انڈی نہ یلادو لکا من ورائی الحجوات اکثر کم لا یعقلون و آخر داوانان الحمدللہ رب العالمین یا ربو میرے عیبا والناوے کی میری جھوڑی امنو خالی ہے میں بدکار کمی نہ ہاں مولا تو دی ذات جو رحمتا والی ہے